مکیش امبانی مکیش امبانی کچن کرونا کے تیسٹ کرنے کے لیے کٹس بھی امبار Radio مکیش امبانی کی موبائل نیٹورک کمپنی جیو نے اپنے صارفین کے لیے انٹرنٹ ڈیٹا کے میات کو دگنا کر دیا ہے نئے صارفین کے لیے سروس سارجز کو ختم کر دیا گیا ہے مکیش امبانی نے روزانہ ایک لاکھ ماس تیار کرنے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کے لیے حفاظتی لباس تیار کرنے پر بھی کام شروع کر دیا ہے انند مہندرہ ایک اور عرب پتی بھارتی کاروباری شخصیت ہیں جنہیں بھارت کا ٹریکٹر ٹائکون بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی کمپنی کے مہندرہ ہالیڈے ریزارٹس کو کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے پیش کر دیا ہے انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جو چھوٹے کاروباری افراد کے کاروبار کو سہارہ دے گا انند مہندرہ نے آئندہ کئی مہینوں تک اپنی سو فیصد تنخواہ اس فنڈ میں جمع کروانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے حکومت کو پیشکش کی ہے کہ ان کی ٹیم حکومت اور فاد کے ساتھ مل کر آرزی کرنٹینہ سینٹرز بنانے کے لیے کام کرنے پر تیار ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کارخانوں میں وینٹی لیٹرز تیار کرنے پر بھی کام شروع کر دیا ہے امریکی فٹبال سٹار رسل ویلسن اور ان کی اہلیہ امریکی گلوکارا سیارہ نے فوڈ لائف لائن کے لیے دس لاکھ کھانے کے ڈبوں کی فرہمی کا اعلان کیا ہے انیل اگروال ایک اور عرب پتی بھارتی کاروباری شخصیت ہے انہوں نے تیرہ ملین ڈالرز کا امدادی فنڈ قائم کر دیا ہے انہوں نے سینٹائزرز بنانے والی کمپنیوں کو پانچ لاکھ لیٹر ای این اے یعنی ایکسٹرا نیوٹرل الکوہل مفت فرہم کرنے کا اعلان کیا ہے ان کی کمپنی ڈیر لاکھ ماسک مفت فرہم کرے گی امریکی گلوکارہ اور اداکارہ ریانہ نے پچاس لاکھ ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا ہے ویڈے شیکر شرما بھارت کی کمپنی پی ٹی ایم کے بانی ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹرز اور سائسدانوں کی ایسی ٹیم جو کرونا سے نمٹنے کے لیے کوئی حل ایجاد کرے گی تو وہ اس ٹیم کو ریسرچ کے لیے ساڑھے چھے لاک ڈالرز دیں گے انہوں نے ضرورت مند افراد میں دس لاکھ سابن اور ہینڈ واش لیکویڈ مفت فرہم کرنے کا اعلان کیا ہے چینی ارپتی اور ایک کامرس کمپنی علی بابا کے بانی جیکبا نے دنیا بھر کے لیے اٹیس لاکھ سے زائد ماسکز چھے لاکھ دس ہزار سے زائد ٹیسٹ کٹس سیکڑوں وینٹی لیٹرز چھتیس ہزار سے زائد حفاظتی لباس اور دیگر ضروری آلات کی فرہمی کا اعلان کر دیا ہے دنیا کے معروف فوٹبالرز لیونل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو نے دس دس لاکھ یوروز کی امداد کا اعلان کیا ہے ٹینیس کی دنیا کے سپرسٹار روجر فیڈرل اور ان کی اہلیہ نے دس لاکھ ڈالرز سے زائد رقم متاثرین کی مدد کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے گوگل کمپنی نے آٹھ سو ملین ڈالرز کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے فرہم کرنے کا اعلان کیا ہے بل گیٹس فاؤنڈیشن نے سو ملین ڈالرز کی امداد کا اعلان کیا ہے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ اور ان کی اہلیہ نے پچیس ملین ڈالرز اور فیس بک اور نیٹ فلکس نے بھی چھوٹے کاروباروں کو سہارا دینے کے لیے سو ملین ڈالرز مختص کرنے کا اعلان کیا ہے پوری دنیا میں مخیر حضرات اور صاحب سروت کاروباری شخصیات سے سامنے آ رہی ہیں اور وہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی اپنی حکومتوں کا ساتھ دے رہی ہیں لیکن پاکستان میں جو چالیس پٹاس بڑے کاروباری اور سمایہ دار خاندان ہیں ابھی تک ان کی طرف سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی قوم کی مدد کرنے کے لیے اس طرح کی کسی بڑی کام یا کوشش کا اعلان نہیں کیا گیا کیا پاکستانی حکومت تنہا اس مسئیبت سے یا ناگہانی آفت سے نمٹ سکتی ہے یا واقعی اس کو پاکستان کے صاحب سروت افراد کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ کرونا وائرس کے جو مجموعی صورت حالیس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاع تنشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آباد صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بھرپور کوشش کر رہی ہوگی آپ کی حکومت اس وقت کسی قسم کا پیسیمزم پھیلانا جو ہے وہ ملک یا قوم کی خدمت نہیں ہو سکتا ہم تو آپٹیمزم کے ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں تو آپٹیمزم کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مخیر عزرات صاحب سروت لوگ پاکستان میں بیس تیس چالیس جو بڑے خاندان ہیں وہ بھی آگے آئیں اور جیسے یہ خاندان اپنے ملکوں میں حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اس طرح ہمارے ہاں بھی لوگ آگے آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک اتنے اہم ایشو پہ جس میں ایک حکومت کا رول ہے اور ایک حکومت کے ساتھ جڑی ہماری معاشرے کے صاحبہ استعاد لوگوں کا رول ہے تو ان دونوں کو آپ نے یکسہ انداز سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دہایا دیکھیں یہ جتنا بڑا گلوبل چیلنج آیا اور جس طرح سے اس گلوبل چیلنج کے اثرات پاکستان کے اوپر آئے ہیں اور ایک قومی مسئلہ ہمارا اس وقت بنا اور ایک قومی مسئلہ بے قومی بہران کی شکل اختیار کر رہا تو اس سے نپڑنے کے لیے حکومت و اپنے تمام ممکنہ جو بھی بیسٹ پاسیبل وے فاورڈ اور حکمت عملی ہے اور جو وسائل ہیں ان کو عوام کے لیے وقف کر چکی ہے اور ہم یہ سمیتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کے اندر اس کرونا وائرس کا جو متاثر ہے اس کو ریلیف دینا اس کی مدد کرنا اس کے علاج مالجے کی سہولتوں کو یقینی بنانا اور پھر اس کو پھیلنے سے روکنا ہماری ذمہ داریہ اور اولین ترجیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی حکومت اس وقت تک اس قسم کی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک غیر حکومتی سپورٹ اس کو حاصل نہ ہو عوام اس حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے نہ کھڑے ہوں اور پھر مخیر حضرات جو ہیں وہ اپنے وسائل کا رخ جو ہے وہ اس مسئلے کے تدارک کی طرف نہ موڑے الحمدللہ ہماری پاکستان کی جو قوم کا بین القومی سطح پہ تعرف ہے وہ دنیا کے پانچوے نمبر پہ چیریٹی دینے والی قوم کے طور پہ شمار ہوتے ہیں اور پاکستان میں جب بھی کوئی مسئیبہ تافت یا کوئی ایسا بہران آیا تو ہماری قوم کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی اور میں پور امید ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا جن ملکوں کا ذکر کیا پاکستان میں اس سے زیادہ درد دل رکھنے والے مخیر حضرات موجود ہیں پرائم میریسٹرہ پاکستان نے چونکہ ایک فانڈ جو ہے وہ کریئیٹ کی ہے اور ایک نیٹ ورک اور میکنزم پلین کی ہے تو جون جون وہ نیٹ ورک اور میکنزم پلین کا حصہ بنتے جائیں گے اور اس کمپین میں پرائم میریسٹرہ پاکستان کی طاقت بن کے اس انیشیٹیو کو مضبوط کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک ہرائیول دستے کا کردار ادا کریں گے اور مجھے اپنی قوم پر فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو مخیرات ہیں صاحبِ استعات لوگ ہیں کاروباری طبقہ ہے اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حصوصی شفقتوں سے محبتوں سے اور رحمتوں سے نواز ہے وہ لوگ جو ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مستحق نادار اور دکھی بین بائیوں کی مدد کے لیے ضرور آگے بڑھیں گے ڈاکٹر صاحبہ آج کے دن تک پاکستان میں بارہ اموات ہو چکی ہے اور آپ سے کچھ در پہلے جو ڈاکٹر زفر مرزا وفاقی وزیر سیحت انہوں نے پریس بریفنگ دی تو تقیباً چودہ سو بیس کے قریب کیسز پاکستان بھر میں اس وقت ریپورٹ ہو چکے ہیں جن کے ٹیسٹ پوزیٹیو آئے ہیں ہمارے پروگرام سے کچھ در پہلے وفاقی جو وزیر ہیں وزیر سیحت انہوں نے جو بریفنگ دی اس میں بتایا چودہ سو سے زائد کیسز ہیں لیکن اس میں جو علامنگ سیچوئیشن ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تہتر نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے جو گراف ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ دس دنوں میں تو روزانہ سو کے قریب یا کم و بیش سو سے دو چار کم یا دو چار زیادہ کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ لیکن چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تہتر کیسز کا اضافہ ہوا ہے آپ کو نہیں لگتا یہ علامنگ ہے اگر خدا نہ خواستہ اب یہ رفتار اس طرح بڑھتی ہے تو معاملہ کہاں جائے گا دیکھیں یہ آپ کی بائیس کروڑ کی عبادی ہے اور بائیس کروڑ کی عبادی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ورسیز نائن کا جو ریشو ہے جو اپیڈیمیالوجیسٹ ہیں وہ جو ریشو انڈیکیٹ کرتے ہیں یا جو اپنی سٹیٹسٹکس اور انیلیسیز شیئر کرتے ہیں وہ زیر بحث ہیں اس میں مختلف طرح کی اپنی اپنی رائے اور اپنا اپنا ورین ان کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے لیکن جو کنسنسز ہے جس پہ سب کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وبا سے بچنے کے لیے نہ تو خوفزدہ ہونا ہے نہ گبرانا ہے لیکن اپنی تمام حفاظتی تدابیر کو یقینی بنانا ہے اور احتیاط اور پرہیز ہی اس وبا سے نپٹنے کا اس وقت سب سے بہتر اور محصر ہتھیار ہے اب جو آپ الامنگ سیچویشن کی طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں دیکھیں آپ کا جو ٹیسٹنگ میکنیزم تھا وہ سلو تھا اور جو آپ کے اس سے پہلے چونکہ ایک تو ٹیسٹنگ کیٹس اس طرح سے دستیاب نہیں تھی دوسرا آپ کے لوگوں میں وہ شعور اور اگاہی نہیں تھے پھر اس کے بعد جو متاثرہ شخص ہے اس کو دو سے تین ہفتے کا جو ٹائم چاہیے سائنس سمٹمز آنے میں اور اس وائرس کو ریپلیکیٹ ہونے میں تو اس وجہ سے جون جون وہ ٹائم پیریڈ آگے بڑھے گا جون جون علامات کے حامل جو افراد ہیں ان کی نشاندہی سامنے آتی جائے گی اور پھر آپ ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی یہ تین کر پائیں گے کہ ایکوریٹ اس دن کی تعداد کیا ہے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بلکہ اس کے لیے ویکسینیشن جو ہے اس کی تیاری اس کے علاوہ اس کے لیے عدویات کی تیاری اس کی تشخیص کو مزید کیسے بہتر بنا جا سکتا ہے پوری دنیا کے سائنٹس اس وقت امریکہ سے لے کے چین تک اور یورپ تک وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس ناگہانی آفت سے کیسے نمٹا جائے انسانیت کو بنی نو انسان کو اس ناگہانی آفت سے کیسے بچایا جائے اور کہا جا رہا ہے کہ ایک سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اس کی ویکسین کی مکمل تیاری یعنی تیاری سے مراد کہ وہ ویکسین جو ہے وہ واقعی کیا انسانوں کو انجیکٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں اور وہ واقعی سود مند ہے یا نہیں اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے انسانیت کو ایک سال کا عرصہ درکار ہے اس ایک سال کے عرصے میں یہ ناگہانی آفت اور کتنی تباہی پھیلا سکتی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا